رادے رادے کرشنا کا نیہا گپال پیارو جلی بجائیہا جائے شری رادے سب جگہ سدھانتے کہی ہے منوش اپنی ستہ جب الگ مان لیتا ہے تب وہ بھگوان سے دور چلا جاتا ہے میں میں جیو ہوں جیو دھرم احمیتی ابھی مانا تو خوشی دکھ سب یہ سب لے پڑ جاتے ہیں وشاعت دکھ کرنا اب ہم کو جیان ہو گیا ہے ان کو اجیان ہوا ہے یہ سب باتیں چل پڑتی ہیں احنطہ آئی اور ممتہ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے میں آیا اور میرا اپنے آپ ہو جائے گا اس کے لئے کوئی سادھن نہیں کرنا پڑتا جیسے رات آئی اندھکار اپنے آپ آ گیا انکار کو کوئی بلانے نہیں گیا دن آیا اپنے آپ پرکاش آ گیا اور اتر کان میں ایک دعا ہے سکل گری نے دو لاؤ گہیں رو بین رات نہ جائے راکا پتشوڑش ہو گہیں تارا گنا سمدائے سنکھیا یاد نہیں ہے سیونٹی ایٹ ہے اتر کان میں یہ بھی ایک بچیتر دوہا ہے سولہ چندرمہ ہوتے ہیں پرن ماسی کا ملا کر کے سولہ چندرمہ ایک ساتھ نکریا میں آکاش میں راکا پتشوڑش ہو گہیں اتر کان اٹھتر اور جتنے تارے ہیں ارند تارے ہیں ایک ساتھ نکل آویں چندرمہ سولہ ہو نکلے ہر تیتھی کے اور سب تارے نکل آویں اور سب تارے نکل آویں اور سب تارے نکل آویں اور پرتھی کی سبھی پہاڑوں پر دعوانل اگنی جلا دی جائے سکل گرن دول آ گئیں لیکن بھیر بھی ربی من سوری کی بنا رات نہیں جائے گی سوری جب ہو گئے گا جب ہی رات جائے گی انت تاراؤں سے چندرماؤں سے اگڑت پہاڑ ہیں ان پہ اگڑی جلانے سے اسب کرنے سے بھی رات نہیں جائے گی تاراؤں پر یہ ہے کہ منوش اپنے سکھ کے اننت سادھن بنا لے تین لوگ کی سمپتیاں کٹھی کر لے اندر بن جائے برمہ بن جائے رساتل کے راکج مل جائے لیکن بھگوان کی شرن کے بنا اس کو کبھی نہیں سکھ ملے گا رامیان میں انت میں کچھ چپائیاں ہیں آخری میں لگ بھگوہی ایک سو بیس کے آس پاس ہوگا اترکان میں سادھک سدھ ویمکت اداسی ایک سو چوبی سے سنکھیا یاد نہیں رہتی کبھی کو وید کرتک یا سنیاسی یوگی سور ستاپس جانی دھرم نرط پنڈت جو سادھک بن جائے گا اس کے ہردے میں سے بھید چلا جائے گا یہ جتنے سامپردائک بھید ہیں میٹ جائیں گے گیتہ بھاگوات رامیان آدھی آرش گرنت بھید نہیں سکھاتے ہیں سدھ بن جاؤ سدھ کہتے ہیں مکت بھی بن جاؤ ویمکت بن جاؤ مکت سے بھی آگے ویمکت ہوتا ہے پرمہنس اداسین بن جاؤ سارے سنسار سے اوپر اٹھ کر کے کبھی کرانت درشی کو کبھی کہتے ہیں یہ کبھیتہ بنانے والا کبھی نہیں کوبید بن جاؤ سب چیزوں کا گھان ہو جانا کوبید کرتگی بن جاؤ سنیاسی بن جاؤ جوگی بن جاؤ سور بن جاؤ سندر تپسوی بن جاؤ جوگی سور ستاپس گھانی دھرما نیرت پنڈت ویجیانی اپنے اپنے دھر میں لگے ہیں پنڈت ہو ویجیانی کریاتمک جان جس کو ہے وہ بھی بن جاؤ اس اپنہ کٹھن ہے لیکن بن بھی جاؤ تو بھی بھگوان کی شرن کے بینا کچھ نہیں ہوگا ترین اببین سے یہ مم سوامی رام نمام 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 اس لئے بھگوان کو نمن کرنا ہی ایک ماتر سب سے بڑا دھرم ہے ایک ماتر بھگوان سے پیار کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے ایک ماتر بھگوان کو ہی سوچ نہ سب سے بڑی سوچ ہے اسی کو اننیتہ کہتے ہیں بہت سے لوگ اننی بنتے ہیں اور اور پریبار میں آ سکتی رکھتے ہیں دھوکہ ہے شرنہ گتی وہی ہے سکھا سب یہ یہ سب مایہ کے جیو ہیں مایہ سکھاتے ہیں بھاگبت میں بھی یہی کہا گیا رشب بھگوان نے یہ یہ لوگ گروہ نہیں ہیں سب پانچ پانچ سنکھیا اٹھارا گروہ نسسیات سوچنو نسسیات پتا نسسیات جننی نسسیات دیوم نتسیات نپتش سسیات نمو چی دیہ سم پیت مرتیم ہم جیسے اجیانی لوگ گروہ بن جاتے ہیں اور سوارتھی ہوتے ہیں ہم کو چھوڑ کر کے اور کسی کو نہیں جاؤ جیسے ایک بیعپاری اپنے کسٹمر کو پکڑ کے رکھتا ہے تو وہ گرو گرو نہیں ہے سو جن چا چا چی تاؤ ما بہن بھائی سب جتنے ہیں جھوٹے ہیں یہ سب شروعات میں بھرمہ جی کی بات کا کھنڈن کر دیا نارد جی نے بولے نہیں ہم بیانی کریں گے کیونکہ شریر ہی ملا ہے ایک اول بھگوان کی اپاسنا کے لیے استری اور بچے کے لیے نہیں ملا ہے شریر اس سے ہم بھگوان سے دور چلے جائیں گے برمہ جی شبت ہو گئے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے میں کہتا ہوں ابی نہیں کرتا ہے وید میں پتر دیو وہ کہا گیا تیرا دھرم ہے کہ میں تیرا پتا ہوں تو مجھے دیو مانے بھگوان مان کر کے میری اج्य مان وہاں ایک شلوک آتا ہے شلوک تو یاد نہیں ہے سکم پتا سکم گروہ بڑا بجیت شلوک ہے سب بید دھرموں کو خندن کر دیا وہ کیا پتا ہے وہ کیا گروہ ہے جو بھگوان سے الگ کرتا ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے پھر پھر استری تو بہت دور کی چیز ہے برمہ جیز نے کہا اچھا جا بھگوان شوطر ہو جا ناراض جی بولے شوطر نہیں میں کچھ بھی بن جاؤں لیکن تمہاری بات نہیں مانوں سب سندری ہوں گی اور پچاسوں میں آ سکت ہو جائے گا تُو بلے ٹھیک ہے مجھے شاپ سویکار ہے لیکن میں سویچھا سے بھگوان سے دور جانے کا مارک نہیں اپنا ہوں گا شاپ سے ان کا شریر چھوٹ گیا اور برمہ کے بیٹا تھے کہاں گندھر بن گئے اور پچاس گندھر ویاں اس تری بنی کیونکہ برمہ جی کا شاپ تھا اور بڑی سندری تھیں بڑا پریم کرتی تھیں گندھر سے اور اتنا پریم کرتی تھیں کہ ساتھ ہی اٹھنا ساتھ ہی بیٹھنا ساتھ ہی کھانا ساتھ ہی چل نا جیسے پورنجن پورنجنی کا سب پیار تھا اور پچاسوں کو گلبائیاں دے کر کے ایک دائیں ایک بائیں ایک آگے ایک پیچھے سموں لے کر برمہ جی کی سب پہنچے برمہ جی نے دیکھا ارے یہ کیا ہماری سب میں یہ کسانہ تک ہو رہا ہے مور جا تُو شودر بن جا میری سبح میں چلا آیا اس طرح سے ایسا تو شودر لوگ کرتے ہیں کھلیام گلبائیاں دینا کھلیام پیار کرنا نہ لجہ نہ سنکوچ نہ کسی کا مان نہ سب مان ایسی کام ماندھتا تو شودر میں ہوتی ہے نارد جی کی آتما تو بھئی تھی بولے مہراج کچھ بھی کرو ہم آپ کا شاپ سویکار کرتے ہیں لیکن چیتنا تو بھئی تھی سویچھا سے بیاہ نہیں کریں گے شودر بننے کے بعد آگے بھاگوط میں کتھاتی ہی داسی پتر بنے اور نشتھا ایک دن اٹھاتی ضرور ہے بھگوان کے لئے سب چھوڑو گے تو بھگوان تمہارا رینی ہو جاتا ہے لیکن چھوڑو بھگوان کے لئے چھوڑنے کا ناٹک نہ کرو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں پیسہ نہیں چھویں گے اور بھی تر سے سوچتے ہیں ایک بندل نوٹ گا جائے ایسا پاکھنڈ کا تیاغ نہیں ہونا چاہیے اوپر سے سب کو ہم دندوت پرنام کرتے ہیں بھی تر سے سوچتے ہیں کہ سب لوگ ہم کو مانے دندوت پرنام کریں یہ پاکھنڈ ہے یہ سب نہیں کرو بھگوان کے نہیں چھوڑو کچھ بھی نہ بجاؤ نہ کہیں آ سکتی رہے نہ ممتہ نہ موہ سچائی کو بھگوان جانتے ہیں گوپیوں نے کہا تھا نخل گوپی کا نندن بھوان اخلی دے ہی نام انترات مدرک تم کیول ایک اہیرنی کے چھوڑا نہیں ہو ہم جانتے ہیں گوپی گیت میں چوتھ شلو گاتا ہے دس اکتیس چار نخل گوپی کا آنند نو بھوان گوپی کا یشوڑا 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 کوئی آنند دینے والے یشوڑا نندن نہیں ہو تُم آنند جیووں کے انتر یامی ہو ویشوڑا سنسار کی رکشا کے لیے ہی سکھے تمہارا اُدھے ہوا ہے پراکٹ ہوا ہے نارد نارد جی نے شودر بننا پسند کیا گھور کامی بننے کا شاپ گرہن کر دیا پچاس پچاس شستری ہو جنے کا گھور نرک کا راستہ لیکن پربو کا آشرے نہیں چھوڑا جیسے ہم جیسے لوگ چمڑی دمڑی کی پیچھے بھگوان کیا اپنا آشرے چھوڑ کے چل دیتے ہیں تو پھر بھگوان انت کال کے لئے رینی ہو جاتا ہے بھگوان بھگوان کی شرنا گتی کے چمتکار ہے نتوس میں ہم تچرنم سمیو شام بھوچھی دم سوستی نم سمانگ لم انت کال کے لئے سوستی انگ نے کشل تا جیو پراب کر لیتا ہے انت کال تا کے لئے نہ ما کر سکتی نہ باپ نہ پتی نہ اس تری انت کال کے لئے سوستی سوستی من کشل تا اور صدا منگل ہو ایک اول بھگوان کی شرن آگتی میں ہے سمبھو نتوس میں اس لئے بھگوان کی شرن میں ہوں ماجی کہتے ہیں بھگوان کی شرن میں ہو کیوں ہو تین باتیں بتائیں ہیں ایک تو بھوچھ دم بینہ شرن گتی کے سنسار نہیں گٹے گا بھوچھ دم سنسار نشٹ ہوگا کیول بھگوان کے نت ہونے سے شرن گت ہونے سے سنسار کٹ گیا اس کے بعد کشل تا بھولے کشل تا سوست تین انت کال کی گیرنٹی ہے یوگ چھیم بھگوان کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور صدا منگل ہوگا ہے یہ سب بھگوان سے دور کرنے والا ہے ستوتی میں کہا تیسرے سکند میں شاید پانچ میں دھیائے کہ ید سان بند آسط دے گے ہے 41 43 آسط 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 یہ دے گھر پریبار سب ایک چیز آسط یہ سب آسط ہیں لیکن ان کی انوبند مانے پونچ بہت بڑی بیعہ انوبند مانے اس کے پیچھے انوبانے پیچھے جو باندھنے والے تتوہیں بڑے ہیں اب شریر ہے تو شریر کے لئے کٹیا بناو آشرم بناو یہ سب انوبند ہے اس میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں اور پھر مقدمہ چلتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے گے کیا ہے گھر پروار یہ ہماری بہن ہے یہ بھائی ہے یہ جیجا ہیں یہ سالے ہیں سالی ہیں یہ سب کیا ہے یہ انوبند ہے یہ پونچ ہے جیسے ہنمان جی کی پونچ بڑھتی گئی جتنا کپڑا لوٹ پیٹو کم پڑ گیا سارا سارا نگر لگ پڑا دیکھ دیکھ ہوتا تو یہ سب کیوں کیسے یہ سب مایہ کے ترک ہیں جان سکتے ہو بھو ابھوا سیتے و جنمہ ہے پھر بھی جنم لیتا ہے کیسے جان سکتے ہو الٹی بات ہیں درگا شریو تھار بلا بیات پلائنم ڈر کے مارے اری مانے شترو کے ڈر کے مارے بھاگا پلائن مانے بھاگنا اور بھاگ کر کے ایک قلہ بنایا دوارکہ سمدر کے بیچ میں کہ کوئی جرہ سند وغیر پھر نہ آجائیں اور کال کی آتما بتاتے ہیں اس کو اور اتنا ڈر پوک ہے کہ سمدر کے بیچ میں قلہ بنایا جسے راجہ قلہ بناتا ہے تو چار اور کھائیں لگا دیتا ہے کھائیں پانی کی کوئی ہمارے کدے کی دیوال کو چھو نہ سکے جیسے ڈیگ مکلہ ہے اس کے چار اور کھائیں ہیں پرانے زبانے میں جی کلے بنتے تھے تو ان میں کھائیاں بن دی تھی چار اور اب کیسے آئے گا دیوال کو چھوی نہیں سکتا ہے چڑھے گا کیسے تو اتنا ڈرتا ہے جو سمدر کے بیچ میں قلہ بنایا کہ کوئی اس دیوال تک پہنچ ہی نہیں پاوے پھر چڑھنا تو دور کی بات ہے اور اس کو تم کہتے ہو کال کی آتما ہے یہ کیسے سمجھا آئے جائے گا اتنا ڈرتا ہے جو آری بھائی آت پالائن شتر کی بھے سے بھاگا ایک کلے کا سہارا لیا اس نے اپنی رکشہ کے لیے اور اس کو تم کالاتما کہتے ہو کو ختم کر دو اپنی ممتا کو ختم کر دو بس شرنا کتی ہے جائے شریر را دے ممتا زیرو تظیر ترجels شغریر می缀 رو魔 ترج موسیقی